پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی بہترین افواج بھی ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ افواج پاکستان میں کون کون سے رینگ پر کتنی تنخواہ اور مرات دی جاتی ہیں آپ ایک فوجی کے کندے پر لگے بیت سے کیسے اس کے رینگ کی پہچان کر سکتے ہیں اور پاکستان کے مقابلے میں انڈین فوج میں اسی رینگ کے آفیسرز کی تنخواہیں کتنی ہیں یہی سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں سادیا زفر اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے افواج پاکستان کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے دنیا کی کسی بھی فوج سے بڑھ کر چیلنجز کا سامنا کرنے والی پاک آرمی کی دلیری دنیا مانتی ہے پاکستان کے بری فوج کے رینکس کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس کو سیکنڈ لیفٹینینٹ کا رینک دیا جاتا ہے زیادہ تر آفیسرز سیکنڈ لیفٹینینٹ ہی بھڑتی ہوتے ہیں جس کا بیسک پیسکیل سترہ ہوتا ہے تنخواہ کی بات کریں تو دیگر مرات کو شامل کر کے سیکنڈ لیفٹینینٹ کی سیلری چالی سے پچاس ہزار روپے مہانہ ہوتی ہے سیکنڈ لیفٹینینٹ کے یونی فارم پر ایک خراؤن لگا ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹینینٹ اپنی پلٹون کے سولہ سے چوالیس جوانوں کو لیڈ کرتا ہے چھ ماہ کے کلیل عرصے میں سیکنڈ لیفٹینینٹ کو پرموٹ کر کے لیفٹینینٹ بنا دیا جاتا ہے لیفٹینینٹ کی وردی پر دو خراؤنز لگے ہوتے ہیں تاہم لیفٹینینٹ کا پیسکیل بھی سترہ ہی ہوتا ہے لیکن تنخواہ پچاس ہزار سے زیادہ ہوتی ہے اس کے ڈیڑھ دو سال بعد ایک لیفٹینینٹ ترقی کرتے ہوئے کیپٹن بن جاتا ہے لیکن اس کا پیسکیل سترہ ہی رہتا ہے کیپٹن کے الاؤنسز کو ملا کر ساٹھ سے ستر ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے کیپٹن کے شولڈر پر تین ٹراؤنز لگے ہوتے ہیں ایک کیپٹن آفیسر کو آگے ترقی کرنے کے لیے ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ میجر بن جاتا ہے اٹھارویں پیسکیل کے میجر صاحب کے کاندھوں پر ایک چاند ستارہ لگا ہوتا ہے اور مہانہ تنخواہ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھے قریب قریب ہوتی ہے میجر کے بعد پرموشن کے لیے سے فچی پرفارمنس ہی نہیں بلکہ مشکل امتحانات کو پاس کرنا بھی لازنگ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر آفیسرز کے آگے بڑھنے کا سفر رک جاتا ہے اور وہ میجر کے عہدے پر ہی اپنی سرویسز مکمل کرتے ہوئے ریٹائر ہو جاتے ہیں مہنتی اور کابل آفیسرز میجر سے ترقی پا کر لیفٹینینٹ کرنل بنا دیے جاتے ہیں انیسوے پیسکیل کے لیفٹینینٹ کرنل کی سیلری ایک لاکھ دس ہزار تک ہوتی ہے لیفٹینینٹ کرنل کے شانوں پر چاند ستارے کے ساتھ ٹراؤن دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ایک پوری بٹالین کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے لیفٹینینٹ کرنل ترقی پا کر کرنل تو بن جاتا ہے لیکن اس کا سکیل انیس ہی رہتا ہے جبکہ اس کی وردی پر ایک مزید کران لگا دیا جاتا ہے کرنل صاحبان کی سیلری ایک سے سوہ لاکھ تک ہوتی ہے پاک آرمی میں سٹاف کورسز کرنے کے بعد کرنل کی اگلی منصل برگیڈ کی کمان کرنا ہوتی ہے بیسوے پیسکیل کے برگیڈیر کو ون سٹارٹ جرنل بھی کہا جاتا ہے برگیڈیر کے کاندھوں پر ایک چان سے تارہ اور تین عدد کرانس لگے ہوتے ہیں اس کے انڈر ایک پوری برگیڈ ہوتی ہے برگیڈیر کی تنخواہ ڈیر سے پونے دو لاکھ تک جا پہنچتی ہے برگیڈیر ترقی پا کر میجر جنرل بنتا ہے ٹو سٹارٹ جنرل کہلائے جانے والے میجر جنرل کی یونیفارم ایک کروسٹ بیٹن اور ایک کرانس سے سجی ہوتی ہے اکیس میں پیسکیل کا میجر جنرل تین برگیڈ پر مشتمل ایک پوری ڈیویجن کا انٹ چارج ہوتا ہے جس کی تنخواہ اوسطاً دو لاکھ ہوتی ہے پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے موجودہ سربراہ میجر جنرل بابر افتخار بھی ٹو سٹارٹ جنرل ہیں ٹو سٹارٹ جنرل جب پرموٹ ہو کر ٹری سٹارٹ جنرل بنتا ہے تو اسے لیفٹینٹ جنرل کہا جاتا ہے بائیس میں پیسکیل کے لیفٹینٹ جنرل کو تنخواہ کی مد میں ہر مہینے اڑھائی سے تین لاکھ اور دھیروں مرات ملتی ہیں لیفٹینٹ جنرل کی پہچان اس کی یونی فارم پر لگے کروسٹ بیٹن اور چاند ستارے سے ہوتی ہے فوجی چھاؤنیوں کے کور کمانڈر بننے کے لیے لیفٹینٹ جنرل ہونا شرط ہے اس وقت افواج پاکستان میں کل ستائیس لیفٹینٹ جنرلز ہیں آئی ایس آئی کے موجود آڈی جی ندیم انجم بھی تھری سٹارٹ جنرل ہیں لیفٹینٹ جنرل فیض حمید لیفٹینٹ جنرل آصف غفور اور لیفٹینٹ جنرل نگار جوہر خان بھی تھری سٹارٹ جنرلز ہیں لیفٹینٹ جنرل ترقی پا کر فور سٹارٹ جنرل بنتا ہے یاد رہے کہ فوجی پاکستان کا سربراہ ایک جنرل ہی ہوا کرتا ہے جنرل کی وردی پر کروسٹ بیٹن کے ساتھ ساتھ کراؤن اور چان ستارہ بھی لگے ہوتے ہیں اس وقت افواج پاکستان کے سپا سالار کمر جاوید باجوا اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ندیم رزا صرف دو جنرل ہیں جنرل کا پیسکیل ہوتا ہے ایپیکس کیا جنرل سے بڑا کوئی بھی عوضہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں فیلڈ مارشل پاک آرمی کا سب سے بڑا رینک ہے جو ہماری 74 سالہ تاریخ میں صرف اور صرف ایک جنرل کے نصیب میں آیا اور وہ تھے سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان فیلڈ مارشل کا عوضہ حاصل کرنے کا کرائٹیریا فوج کی کمان کرتے ہوئے دشمن ملک کے خلاف جنگ میں فتح حاصل کرنا ہوتا ہے ایوب خان کو فیلڈ مارشل کا عوضہ کس پہ مانے پر دیا گیا تھا یہ سوال آج بھی کنٹروورشل ہے تینسنٹ کی جنگ میں جب دشمن بھارت کو زلت تامیز شکست ہوئی تو اس وقت ایوب خان فوجی صدر تو تھے لیکن افواج پاکستان کے سپاہ سالار فقرے ہزارہ جنرل محمد موسیٰ خان تھے ایوب خان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فائیو سٹار جنرل یعنی فیلڈ مارشل کا رینک خود ان کا دیا ہوا تھا بات کر لی جائے پڑوسی ملک بھارت کی تو وہاں پر ابھی تک دو آرمی آفیسرز کو فیلڈ مارشل کا رینک دیا گیا ہے بھارت کے دوسرے فیلڈ مارشل مانک شاہ انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو لخت ہوتے وقت انڈین آرمی چیف تھے دوستو پاکستان کی طرح انڈیا میں بھی آرمی کے ویسے ہی رینکس ہیں لیکن وہاں پیسکیل اور تنخواہوں میں فرق ہے بھارتیا سینہ کے سیکنڈ لیفٹینن کی تنخواہ ستر ہزار کے قریب قریب ہوتی ہے وہاں لیفٹینن کی سیلری پاکستانی کرنسی میں ایک سے سوہ لاکھ روپے بنتی ہے کیپٹن کی تنخواہ ڈیر سے اڑھائی لاکھ تک ہوتی ہے لیفٹینن کرنل اور کرنل کی تنخواہ اڑھائی سے تین لاکھ پچاس ہزار پاکستانی روپے تک ہوتی ہے بھارت میں ایک برگیڈیر کی سیلری تین سے ساڑھے چار لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہوتی ہے میجر جنرل کی تنخواہ ساڑھے تین لاکھ پاکستانی روپے سے شروع ہو کر پانچ لاکھ تک جاتی ہے ایک سینئر لیفٹینن جنرل کی تنخواہ پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ جبکہ ان کے آرمی چیف جو کہ فور سٹار جنرل ہوتا ہے اس کی فکس سیلری پاکستانی چھ لاکھ تک ہوتی ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ہم افواج پاکستان سیریز میں اب تک جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل راہیل شریف جنرل حمید گل فیلڈ مارشل ایوب خان جنرل ٹکا خان جنرل پرویز مشرف جنرل محمد موسیٰ خان جنرل جعوید ناصر اور لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر سمیت کئی آرمی افسران پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں عمران خان کے دلچسپ حقائق جاننے کے لیے یہاں نیچے اور نواب آف کالابا کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر